آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کا ایک بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو تو جب انہوں نے اس بیانیاں کو چھوڑ دیا تو ہم نے تب یہ سوچا کہ شاید ہی مناسب نہ ہو کہ ہم آگے ان کے ساتھ ایسے بڑھیں تو جو آپ کی نئی پارٹی ہے ایک بنیادی ایک اصول ہے سیاست کا ووٹ کو عزت دو اس کے ساتھ چلے گی آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بیانیاں ہوگا آپ کا دیکھیں مسلم لیگ کے ساتھ میں نے 35 سال گزارے اور میں 30 سال کا تھا جب میں سیاست میں آئے اور ہم سیاسی پولٹیکل فیملی نہیں ہیں تو وہ دن سے اور آج کا دن اور ایک تعلق ہے ذاتی تعلق ہے میاں صاحب سے بہت گہرا تعلق ہے ایک عزت اور احترام کا تعلق ہے لیکن جو سیاست کی بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو جماعت جماعت کے اندر آپ اختلاف کرتے ہیں لیکن فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہے لیکن کچھ بات ایسی آتی ہے ایسی بنیادی بات آتی ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اپنا راستہ جدا کر لیں وہ بنیادی بات ایسی کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے راستہ جدا کی وہ بنیادی بات اقتدار کا حصول اقتدار صرف اقتدار کا حصول اس نے دیفرنس اف اپنین کیا تھا آپ کا دیفرنس اف اپنین یہی ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں آپ کو اصولوں پر قائم رہنا چاہیے آپ کو آئین پر قائم رہنا چاہیے اور آپ کو جو اپنے آپ کا بیانیہ تھا ووٹ کے زدو جو جمہور کا بیانیہ تھا جو جہوریت کا بیانیہ تھا جو آئینی بیانیہ تھا اگر آپ جب آپ کو اسے چھوڑا تو پھر میرے لئے بڑا مشکل تھا کہ میں اس بیانیے پر جو نیا بیانیہ ہے کہ ہر قیمت پر ہم اقتدار میں آئیں گے اس کے ساتھ چل سکتا تو میں نے ایک سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا